بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد مبارک وآلہ وسلم اسلام علیکم ریسٹور یور ہیلتھ وید ہومیوپیتھک کی ایک نئی اپیسوڈ کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک کے اس فلسفے پہ جس پر ہومیوپیتھک بیس کر رہی ہے دہ گریٹ ہنیمنڈ ڈاکٹر ہنیمنڈ نے کہا ہے کہ کوئی بھی بیماری آپ کی جسم پر آنے سے پہلے آپ کی روح پر آتی ہے اور اس کے بعد وہ جسم پر اپیئر ہوتی ہے روح کیا ہے اور اس کے بعد آنے والے کچھ نئیو سائنٹسٹ نے روح اور اوراں میں جو ڈیفرنشیٹ کیا ہے وہ ایک لیدھر ٹاپک ہے لیکن آج ہم بات کریں گے آپ کی قوت حیات کن کے وائٹل فورس پر وائٹل فورس کیا ہوتی ہے وائٹل فورس کو اگر عام الفاظ میں یہ کہا جائے تو وائٹل فورس ایک ایسی فورس ہوتی ہے جو ہمارے اندر قدرک پیدا ہوتے ہی ہمارے اندر وہ رکھ دیتی ہے اور روحانی سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ایک باڈی کے اندر پانچ ہزار سال کی یہ فورس موجود ہوتی ہے یہ روشنیاں موجود ہوتی ہیں اور ہم اپنی گلتیوں سے اپنی گتائیوں سے اپنی لائف سٹائل کی وجہ سے بہت سی بہتیاتیوں کی وجہ سے اپنی ان روشنیوں کو کم کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک ٹائم کا غصہ ایک ٹائم کا چڑھ سڑھا پان ایک ٹائم کا غم ایک ٹائم کا پریشانی آپ کے تین سال کی روشنیاں کھا جاتی ہیں اپنی وائٹل فورس کو ہم کیسے ریسٹور کر سکتے ہیں ہومیوپیتھک فلسفے کے مطابق ہومیوپیتھک میڈیسنز کے ساتھ ہم اپنی اس وائٹل فورس کو ریسٹور کرتے رہتے ہیں اور ہم بیماری سے باہر نکل آتے ہیں لیکن اپنے پچھلے پچیس سالہ کیریئر میں ہومیوپیتھک میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ لوگ جو نیچر کے قریب رہتے ہیں سادہ زندگی گزارتے ہیں ان کی یہ لہریں یہ روشنیاں یہ کم ہوتی ہی نہیں ہیں وہ اپنے روشنیوں کو ساتھ ساتھ ریسٹور کرتی رہتی ہیں آپ اپنی یہ جتنی بھی روشنیاں ہیں وہ اس نیچر سے اس سادہ زندگی سے ان ساری چیزیوں سے لے سکتے ہیں عام الفاظ میں اگر آپ کو میں کہوں تو یہ جو روشنیوں کا منبع ہے وائٹل فورس ہے یہ کم ہوتی ہیں جلنے سے کرنے سے پریشان ہونے سے اور ان جیسے بہت سے عامل سے اگر آپ اپنی وائٹل فورس کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے دور رہیے بغض سے کینے سے حسد سے ایسی تمام اخلاقی بیماریاں آپ کو اندر ہی اندر کھائی جاتی ہیں اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ خوش رہیے اور اچھی زندگی گزاریے اب لوگوں نے کہا کہ خوش رہنا کیسا ممکن ہے خوش رہنا ایسا ممکن ہے کہ جس وقت آپ غصے چڑچڑے پن حسد سے دور رہیں گے آپ خود جلیں گے نہیں جب آپ اندر سے جلیں گے نہیں تو آرٹومیٹیکلی آپ کی بیماریاں کم ہوتی چلی جائیں گی سب سے پہلے ایک بیمار شخص کو یہ چاہیے کہ وہ ارادہ کر لے کہ اس نے ٹھیک ہونا ہے یہ ارادہ آپ کی وائٹل فورس کو بڑھائے گا اس وائٹل فورس کی آپ کو بہت ضرورت ہے اس وائٹل فورس کو اگر تھا کیجئے اسے ضائع مت ہونے کیجئے اس اپیسوڈ کے لیے اتنا ہی اسلام علیکم